اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ چارجز کی نویت یعنی کہ نیچن معلوم کرنے کے لئے اس کا استعمال کیا گیا تھا ابراہم بینٹ نے اس کو بنایا تھا اے بی آر اے ایچ ایم ابراہم ٹھیک ہے اور بینٹ بی ای این ای ڈی بینٹ جو ہے اس نے سترہ سو چراثی میں اس کو بنایا تھا الیکٹرسکوپ کو بیسیکلی یہ الیکٹرسکوپ ہوتی گیا ہے بیسیکلی الیکٹرسکوپ ایک ایسا عالی ہوتا ہے جس کے مطلب سے چارج کی موجودگی کا یا چارج کی انویسٹیگیشن کرنے کے لئے ہم چارجز کی انویسٹیگیشن کرنے کے لئے ہم اس کا استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے مطلب آج ہم نے اس کا جو یہ سمجھنے کے یہ پارٹ ون ہے جس کے مطلب ہم نے ڈسکس کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ اس کی جو ڈائفینیشن ہے اچھے دیکھے سے اس کو آپ نے لکھنا ہے میں آپ کو لکھوا ہے دیتا ہوں کہ الیکٹرسکوپ is a device which is used to investigate different properties of چارجز یہ میں نے اپنی طرف سے لکھوا ہے یہ آپ کو دیتا ہوں کہ الیکٹرسکوپ is a device which is used to investigate different properties of چارجز تو یہ بھی لکھ سکتے ہیں یا ایک لائن میں جو آپ کی کتاب پہ لکھے ہوئی ہے یہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں کہ الیکٹرسکوپ is a sensitive instrument for detecting چارجز چارجز کو detect کرنے کے لئے یہ ہوتی ہے اگر ہم اس کے سٹرکچر کی طرف آئیں تو سٹرکچر اس کا کیا ہوتا ہے یہ ایک شیشے کا جار ہوتا ہے ایک شیشے کا جار ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ایک براز کی ڈسک ہوتی ہے اور براز کی ہی روڈ ہوتی ہے اور ایک کارک ہوتا ہے اس کے اندر سے اس کو گزارا جاتا ہے آخر پہ یہاں پہ گولڈ لیف یعنی کہ سونے کے ورک لگائے جاتے ہیں ٹھیک ہے نچلے سیرے پر نہایت پتلے سونے کے دو ورک ہوتے ہیں شیشے کی سلاکھ ہوتی ہے شیشے کی سلاکھ سوری سلاکھ ہوتی ہے براز یعنی کہ تانبے کی ڈسک بھی تانبے کی ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھیں براز کی ڈسک ہے یعنی کہ تانبے کی ڈسک ہے یہ کارک ہوگا انسولیٹر ہوگا اس کے علاوہ جو نیچے کی طرف آ رہی ہے یہ بھی براز کی روڈ ہے مطلب تانبے کی تار ہے اور نیچے آ کر یہ آپ کو دو جو لیوز پتے نظر آگئے ہیں یہ سونے کے ہیں چاندی کے بھی ہو سکتے ہیں یہ گولڈ لیف ہیں گلاس کا جار شیشے کا جار ہے یہ نیچے ایک الیمینیم کی فوائل یعنی کہ تار لگائی ہوئی ہے گراؤنڈ کرنے کے لیے کسی بھی قسم کے کرنڈ کو یا برونی پوٹینشل کو ٹھیک ہے ایک پتلی سی الیمینیم فوائل ہوتی ہے فوائل کو تانبے کی تار کے مطلب سے زمین کے ساتھ جوڑ دے جاتا ہے جس سے سونے کے اراغ کسی برونی الیکٹیکل خالق جس کو ڈسٹربنس کہتے ہیں صحیحے محفوظ رہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو الیکٹرسکوپ ہے اس کا بستعمال ہم کسی کی سے کریں گے بیسکلی اس کے چار پارٹس ہیں تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہم آج پارٹ ون کریں گے پارٹ ون کا مطلب ہے کہ اس کے جو دو عصے ہیں آج کر لیتے ہیں باقی ہم اگلے دن دیکھیں گے ٹھیک ہے تو الیکٹرسکوپ کا جو الیکٹرسکوپ کی مدد سے ہم نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے ہم نے پریزنس آف چارج کسی جسم کے اوپر جو چارج ہوگا اس کی موجودگی کا پتہ جلانا ہے یعنی کہ چارج کی موجودگی کا پتہ لگانے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے کسی جسم کے اوپر چارج کی موجودگی کا پتہ لگانے کے لیے we shall use کیا use کریں گے ہم الیکٹرسکوپ کا استعمال کریں گے تو بیٹا الیکٹرسکوپ کا استعمال چارج کی موجودگی کا دیکھنے کے لیے تو اس کے لیے سب سے پہلے تو ہم دیکھیں گے کہ اگر ہم ایک غیر چارج شدہ الیکٹوسکوپ یعنی کہ کسی جسم پر چارج کی مجودگی کا پتہ لگانے کے لیے ہم کیا کریں گے کہ ایک غیر چارج شدہ الیکٹوسکوپ کی ڈسک کے نصدیگ لائیں گے ایک غیر چارج شدہ الیکٹوسکوپ کی ڈسک کے قریب کسی جسم ہے اس کو ہم اسے قریب لے لے کے آئیں گے اگر جسم نیوٹرل ہے تو اوراک اپنی نارمل حالت میں رہیں گے ٹھیک ہے لیکن اگر جسم پر پوزٹیو یا نیکٹیو چارج ہے تو اوراک پھیل جائیں گے فرض کریں کہ الیکٹرسکوپ کے نزدیک لائے جانے والے جسم پر نیکٹیو چارج ہے ٹھیک ہے اب ظاہری بات ہے اگر جسم کے اوپر نیکٹیو چارج ہے سپوز یہ دیکھ لیں آپ سپوز کر لیں کہ آپ نے جو جسم اس کے قریب لے کے آئے ہیں اس جسم کے اوپر نیکٹیو چارج ہے ٹھیک ہے وہ جسم جو ہے یعنی کہ یہ راڈ ہے اس کے اوپر نیکٹیو چارج ہے تو یہ جو الیکٹرسکوپ ہے اس کا پوزٹیو چارج سارا کا سارا جو ہے الیکٹرسٹیٹی کنترکشن کے معلے سے صرف ایک قسم کا چارج دوسری صرف ایک قسم کا چارج اور اس میں اگر آپ دیکھیں گے کہ نیکٹیو چلاخ کے اوپر جو چارجز ہیں نیکٹیو چارجز جو ہیں وہ کیا کریں گے وہ پوزٹیو چارجز کو اپنی طرف اٹریکٹ کریں گے جب وہ پوزیٹیو چارجز کو اپنی طرف اٹریکٹ کریں گے تو پوزیٹیو چارجز کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کی وجہ سے سارے کے سارے پوزیٹیو چارجز ڈسک پہ آ جائیں گے اور جو نیکٹیو چارجز ہوں گے وہ نیچے رہ جائیں گے یعنی کہ وہ نیچے اوراک کے اوپر آ جائیں گے کیونکہ جو اوراک ہیں یعنی کہ جو فوائل ہیں گولڈ فوائل ہیں گولڈ لیفز ہیں گولڈ لیفز ہیں اس کے اوپر سارے کے سارے نیکٹیو چارجز ہیں سیم چارجز آلویز رپیلز ایچ ادر تو اس کی وجہ سے یہ جو اوراک ہیں وہ پھیل جائیں گے ٹھیک ہے یہ جو اوراک ہے یہ آپس میں کیا ہو جائیں گے یہ پھیل جائیں گے ٹھیک ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب نیکٹیو جسم کو ہم اس کے قریب لے کر آتے ہیں انڈکشن کے وجہ سے ڈسک پر پوزٹیو چارج آ جاتا ہے اور سونے کے اوراک پر نیکٹیو چارج آ جائے گا کیونکہ دونوں اوراک پر ایک جیسا چارج ہے اس لیے دونوں کے دوسرے کو دفع کرتے ہیں اور پھیل جاتے ہیں اوراک کے پھلاو کا انسار چارجز کے مقدار پہ ہیں زیادہ چارجز ہوگے تو درمیان میں زیادہ پھلاو ہوگا ان کا اور یا کم چارجز ہوگے تو درمیان میں کم پھلاو ہوگا تو اس سے کیا نتیجہ آخص ہوتا ہے اس سے ہم یہ نتیجہ آخص کر سکتے ہیں کہ جو ہم چیز اس کے قریب لے کر آئے ہیں کوئی راڈ ہے کوئی چیز ہے اس کے اوپر نیکٹیو چارج ہے تو جو جسم ہے وہ نیکٹیو لی چارج ہے نیکٹیو لی چارج باتی ہے تو اس سے ہم کسی بھی جسم کے اوپر کوئی چارج ہے اس کی موجودی کا پتہ چلا سکتے ہیں یعنی کہ اگر اوراک کچھ بھی نہیں کرے گے تو جسم کے اوپر کوئی چارج نہیں ہوگا جو اس کے قریب لے کر آئیں گے لیکن اگر جسم پھیلیں گے اب اس کا اولٹ بھی کر سکتے ہیں آپ مسائلات کے دور پر جو ہم سلاک سلاکھ اس کے قریب لے کے آئی ہیں وہ وہاں میں کہتا ہوں در این القواب پوسٹیبلی چارج ہے جو پوسٹیبلی چارج ہے کو غ comprpta سوالی کچھ کمید ہے تو کچھا یہ جو آمیЕahahaha یہ نیوترل لے کر تو ہیں اس کے اندر سے مت created جو بنایا ہوگا catalog sold اگر اس کے اوپر پوزٹیو چارج ہے تو پوزٹیو چارج اگر ان کے اوپر ہے تو وہ سارے کے سارے نیکٹیو چارجز کو ڈسکی طرف لے کر آ جائیں گے اور اٹریکشن کے ویسے سارے سارے چارجز جو ہیں وہ کہاں پہ آ جائیں گے نیکٹیو چارجز وہ آ جائیں گے ڈسک کے اوپر اور پوزٹیو چارجز کو پوزٹیو سلاک جو ہے وہ پرے دکھے ہل دے گی رپیل کر دے گی تو وہ سارے سارے کہاں پہ آ جائیں گے وہ سارے سارے ڈسک گولڈ لیوز کے اوپر آ جائیں گے گولڈ لیوز کے اوپر آنے کی وجہ سے وہاں پر سیم چارجز اس کے اوپر آ گئے ہیں تو اس کی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ فورس و ریپیل جو ہے وہاں پر پیدا ہوگی اور دونوں پتے جو ہیں وہ ایک دوسرے سے دور جانا شروع کر دیں گے ٹھیک ہے دونوں جو ورک ہیں وہ ایک دوسرے سے دور جانا شروع کر دیں گے ان کا انحصار یہ ہے کہ ان کے اوپر چارجز کی مقدار کتنی ہے زیادہ چارجز ہوگئے ہیں تو ان کے دمیان میں فورس و رپل جو ہے وہ زیادہ کریں گے رپلشن زیادہ ہوگی اور فورس و رپلشن اگر کم ہوگی کیونکہ اس کے اوپر چارجز کی مقدار کم ہوگی ٹھیک ہے اس کا جو دوسرا پارٹ ہے دوسرا پارٹ اس کی طرف آتے ہیں چارجنگ دہ الیکٹرسکو بائی الیکٹرسٹیٹک انڈکشن الیکٹرسٹیٹک انڈکشن کی مدد سے الیکٹرسکو کو ہم کیسے چارج کر سکتے ہیں بیٹا یہ بات یاد رکھے گا اگر آپ کو الیکٹرسکو کا ٹاپک آ گیا تو ویڈاوڈ ڈائیگرام اٹ کناٹ بی اکسیپٹیبل اس کو اکسیپٹ وہی کرے گا جس کی ڈائیگرامز بنی ہوئی ہوں گی ورنہ ایک دو نمبر ہی آئیں گے آپ کے ڈائیگرامز موسٹ امپورٹن ڈائیگرامز ہیں اب ہم آتے ہیں کہ الیکٹرسکو پر الیکٹرسکو کو پوزٹیو طور پر چارج کرنے کے لئے ہم کیا کریں گے نیکٹیو طور پر چارج کیے گی سلاکھ کو اس کے دسکے قریب لے کر آئیں گے آپ کو پتا ہے نا کہ جب آپ نیکٹیو سلاکھ کو دسکے قریب لے کر آئیں گے تو ٹھک کے اوپر سارے کے سارے پوزٹیو چارجیز آ جائیں گے اب نیچے کیا رہ گیا اب نیچے صرف رہ جائے گا نیکٹیو چارجز جو کہ گولڈ لیوز کے اوپر ہے اب ساتھ ایک الیمینیم فوائل لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے آپ کیا کریں آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے الیکٹر چارجز یعنی کہ جو الیکٹرسکوپ کی جو الیمینیم فوائل ہے ساتھ لگی ہے کنڈکٹنگ وائر ہے اس کو آپ نے جوڑا ہوا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس کو آن کر کے تمام کے تمام نیکٹیو چارجز کو وہ زمین میں منتقل کر دینا ہے ٹھیک ہے گولڈ یعنی کہ یہ جو الیمینیم فوائل ہے یہ والی اس کی مدد سے تمام کے تمام چارجز جو ہیں نیکٹیو چارجز جو ہیں وہ زمین میں منتقل ہو جائیں گے گراؤنڈ ہو جائیں گے ارثوائر کے ذریعے ٹھیک ہے یعنی کہ الیکٹرسکوپ اور صرف پوسٹیو چارجز پھر کیا ہوگا پھر یہ ہوگا کہ یہاں پر تو کوئی چارجز نہیں ہے ٹھیک ہے تو اوپر پوسٹیو چارجز ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ سارے کے سارے ڈسک اور سارے لیبز کے اوپر پوسٹیو چارج آ جائے گا تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اپنی الیکٹرسکوپ کو پوسٹیو چارج کر لیا ہے کیونکہ سارے الیکٹرسکوپ کو ہم نے گراؤنڈ کر دیا ہے ٹھیک ہے اور آ کے چارجز وائر کی مدد سے زمین میں منتقل ہو جاتے ہیں اور الیکٹرسکوپ پر صرف پوسٹیو چارج رہ جاتا ہے اگر ہم پہلے ارثوائر کو ہٹا اگر سلاہ کو الیکٹرسکوپ سے دور ہٹا دے تو الیکٹرسکوپ پر پوسٹیو چارج آ جائے گا کیونکہ اگر آپ سلاہ کو پرے کر دیں تو اب وہاں پر صرف پوسٹیو چارج اکیلے پوسٹیو چارج رہ گئے ہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ الیکٹرسکوپ کو پوسٹیو چارج کر دیا ہے کیونکہ سارے سارے نیکٹیو چارجز گراؤنڈ ہوں گے ہیں اس کا اولٹ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو نیکٹیو چارج بھی کر سکتے ہیں کنمنشل گرانٹ کے ذریعے تمام کے تمام پوسٹیو چارجز کو بھی ہم گراؤنڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور پھر سارے کے سارے چارجز جو اس کے اوپر رہ جائیں گے وہ سارے کے سارے کونٹ سے چارجز ہوں گے وہ سارے کے سارے نیکٹیو چارجز ہوں گے تو یہ دو ٹاپکس تھے جس کے اوپر ہم نے دسکشن کرنی تھی کل ہم بات کریں گے ایک تو ہم نے دیکھنا ہے ڈیٹیکٹنگ ڈا ٹائپ آف چارج یعنی کہ چارج کی نویت کا پتہ چلانے کے لیے ہم دیکھیں گے الیکٹرسکوپ کی مدد سے ٹھیک ہے اور دوسرا ہم دیکھیں گے کہ اگر کوئی آیا گیا کوئی جسم جو ہے وہ کنڈکٹرز ہے یا انسولیٹر ہے اس کے مطلب بھی ہم ڈسکس کریں گے تو اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ